ہیلو فرنس ویلکم بیک ٹو مائے چینل موسکچ کچن ڈ بی لاؤس تو آج آپ کے لئے بہت خاص ریسپی اپنے کچن سے لے کر آئی ہوں جس کے بہت ہی زیادہ ہیلتھ بینیفیٹس ہیں تو آپ نے مسور کی دال تو کھائی ہوگی مسور کی دال کے پکوڑے بھی کھائی ہوں گے آج ایک بلکل ہی نیو ریسپی مسور کی دال کا حلوہ آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں مسور کی دال جسے ریڈ لینٹلز بھی کہتے ہیں is power packed with nutrients it has high fiber and perfect quantity of protein and carbohydrates and 1 cup مسور کی دال میں 230 calories ہوتی ہیں جو help کرتا ہے to stabilize blood sugar level and to keep our heart healthy by lowering cholesterol and اس کے ساتھ ہی ویٹ لوس میں بہت اچھا ہیلپ فول ہے کیونکہ کاربوہائیڈرٹ فائیبرز اس میں ہیں اس کے ساتھ ہی anti-aging properties مسور کی دال میں ہوتی ہیں جو ہمارے سکین کو glowing بناتی ہیں spotless رکھتی ہیں اور بہت healthy سکین رکھتی ہیں سو بہت سارے benefits ہیں تو مسور کی دال کو blood sugar اور diabetes والو کو ضرور اپنی ڈائیٹ میں include کرنا چاہیے تو چلیے اس ویڈیو کو start کرتے ہیں اور ویڈیو پسند آیا ہے تو جلدی سے like کریے زیادہ سے زیادہ شیئر کریے first time visitor ہیں سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیں تو فرنس یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے مسور کی دال لی ہے جو چھلکی والی مسور کی دال ہوتی ہے وہ اور اسے اوور نائٹ میں نے سوک کر کے رکھا تھا اور جب اسے بنانا چاہے اسے breakfast میں بنا رہے ہیں lunch میں بنا رہے ہیں اس time پر آپ نے اسے drain out کرنا ہے بنانے سے پہلے تاکہ اس میں ہلکا ہلکا پانی رہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں water drain کرنے کے بعد آپ میں اسے کرینڈر جار میں ڈال رہی ہیں اور ایک بار میں ہی آپ نے پورا نہیں پیسنا ہے otherwise مکسی آپ کی چلنا بند ہو جائے گی تو تھوڑا تھوڑا کر کے ہمیں اسے پیسنا ہے اور پلس موڈ پر پیسنا ہے یہ چیز کا آپ دھیان جرور رکھیں کیونکہ ہمیں ایک دردرہ پیسٹ اس کا چاہیے بلکل فائن پیسٹ نہیں دردرہ پیسٹ ہوگا تو بہت ٹیسٹی آپ کا حلوہ بنی گا تو میں اسے پیسٹ لیتی ہوں سارا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اسے پیسٹ لیا ہے اور بلکل دردرہ سا پیسٹ میں نے اسے بنایا ہے اس کا پلس موڈ پر اور اگر پیسنے میں پرابلم ہو تو ہلکا ہلکا پانی ڈالتے رہیے برد جیادہ پانی آپ نے نہیں ایٹ کرنا ہے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر میں نے کڑھائی رکھ لیا ہے میں کڑھائی میں سب سے پہلے میں آئیل ایڈ کر رہی ہوں تو ہیر آئیم یزنگ آلیب آئیل آپ چاہے کوئی بھی ککنگ آئیل لے سکتے ہیں یا پھر آپ گھیہیں گی ڈال سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے 2 ٹیبل سپون آئیل ایڈ کر رہی ہوں اور آئیل کو گرم ہونے دیں گے جب آئیل گرم ہو جائے تو ہم اس میں سب سے پہلے ڈالیں گے جیرہ جسے ہم کیومن سیٹس بھی کہتے ہیں اس سٹیج میں ہم نے 1 فورتھ ٹیس سپون ہم یہاں پہ ہینگ ڈال لیں گے اور اس کے بعد ہم ڈالیں گے یہاں پر آنین اور گرین چیلی جو ہم نے فائنلی چاپ کر کے رکھی ہوئے تو یہاں پر 1 سمال سائز آنین میں نے لیا تھا اور گرین چیلی آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈک ڈال سکتے ہیں ایک بار اسے تھوڑا سا سا سوٹے کر لیں گے اس کے بعد ہم ہلکا سالٹ کریں جس سے کہ یہ بہت اچھا گولڈن کلر ہمیں آنین کا مل جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ گولڈن براؤن کلر یہاں پہ آنین کا ہو گیا ہے تو ٹیمیٹو اب میں ایڈ کر رہی ہوں اور میں نے 2 میڈیم سائز ٹیمیٹو اس میں ایڈ کیے ہیں اور ٹیمیٹو ایک بار ہم چلا لیں گے اور اس کے بعد ہم سارے ہمارے جو سپائسز ہیں وہ ہم ڈالنا اس میں سٹارٹ کریں گے تو سب سے پہلے اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں جنجر گارلک پیسٹ تو 1 ٹیبل سپون جنجر گارلک پیسٹ اس میں میں نے ایڈ کر لیا ہے اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں سالٹ تو سالٹ ہم نے پہلے بھی ڈالا تھا تو ابھی دھیان رکھیں گا جیادہ سالٹ ساتھ یہاں پہ میں نے دیگی مرچے ڈال دی فو کلر ہاف سپون میں نے اس میں ٹیمیٹو ایڈ کر لیا ہے اور ون اینڈ ہاف سپون اس میں ہم کورینڈر پاوڈر ایڈ کر رہی ہوں اور ان سب ہی کو ہم نے بہت اچھے سے اب مکس کرنا ہے اور ہمیں اسے تک تک کوک کرنا ہے جب تک کہ ہمارا ٹومیٹو جو ہیں بہت ہی میسی نہ ہو جائیں بہت سوفٹ بلکل ٹینڈر ہم نے ان ٹومیٹو اس کو مسالے کے ساتھ کوک کر کے بنا لینا ہے تو ابھی مسالے کے لیٹ لگا کر اسے اچھے سے کوک ہونے روں گے 10-15 منٹ اچھے سے ہم نے مسالوں کو کوک کرنا ہے اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے مسالے بہت اچھے سے کوک ہو گئے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل مسالوں نے سپریٹ کر دیا ہے آئل ریلیز ہو گیا ہے تو اس سٹیج میں ایک بار پھر سے ہم مس جو ہمارا سپیچولا ہے اس سے اچھے سے ان کو مسک کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اچھے سے مسک کرنے کے بعد اب میں اس میں کر رہی ہوں گرم مسالہ تو 1 ٹیبل سپون گرم مسالہ پاورڈر ہم اس میں ایٹ کر لیں اور ایک بار پھر سے اچھے سے سارے مسالے ہم مکس کر لیں گے جب مسالے سارے مکس ہو جائیں اس سٹیج میں ہم نے پیسی ہو مسور دال اسے ہم ایٹ کر لیں گے تو یہاں پر ساری مسور دال ہم نے ڈال لینی ہے تو آپ اپنی فیملی کی اکورڈنگ ہی ڈال 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 لیے کیونکہ ہلوے کے سانسان میں اس کی ڈال بھی بنانے والی تو بہت جیدے فائدے ہیں 2 in 1 recipe آپ کی ریڈی ہو جاتی ہے ایک ہی ٹائم پر کہ آپ ہلوہ بھی بنا لیتے اور ساتھ میں ڈال بھی ریڈی ہو جاتی ہے تو ہمیں لو فلیم پر اس پروسس کو کرنا ہے مکس کرتے بھی لگنے لگتی ہے تو آپ کو دھیان رکھ 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 ساتھ یہ پہ میں تھوڑا سا گھیں ایڈ کر لیا جس سے کی نیچے تلے میں لگی رکھ بیچ بیچ پہ آپ نے ڈھک کر بھی سے کھ کر رکھ 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 اور یہ پر دیکھ ارموست آپ کو بہت ہی ٹیسٹی ہلوہ ریڈی ہو تا آپ دیکھ سکتے بلکل سیپریٹ ہلوہ الگ الگ ہو بلکل بھی چپکا ہوا نہیں لگ رہا ساتھ ہی ڈھے سارا کورینڈر آپ اس میں ایڈ کر لیجئے تو گرین کورینڈر ایڈ کرنے کے بعد پھر ایک بار ہم مکس کر لیں گے اور یہاں پر میرا جو ہلوہ ہے وہ پورا ریڈی ہے بس اپنا اسے سرف کر لوں گی اور بنائی اس ہلوے کو اور مسور کی دال کی تو ویسے ہی بہت فائد ہیں سپیچ لی پل شگر ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ سپی سینڈ تو آپ لوگ کو جرور لی چاہیے کیونکہ یہ سالٹی ہلوہ ہے آپ لوگ آسانی سے کھا سکتے ہیں تو فرنس بنائی اسے ٹرائی جرور کریے اور ہلوہ کیسا بنا ہے کومن سکسن مجھے جرور بتائیے اور اگر آپ کو کوئی اور نیو ریسیپی سی سیکھنی ہے تو آپ مجھے جرور کمن سکسن مطر ہی تھینک یو سو مچ فور وچن دس ویڈیو موسیقی